اس پہ باواز بلد نارے صلوات مومنین اکرام سے مدبانہ التماس ہے باقاعدہ طور پر دوسری مجلس کے لیے آغاز ہونے جا رہا ہے التماس کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات فرشعظہ پر تشریف لے آئیں تاکہ مزید تاخیر نہ ہو سکے باواز بلد نارے صلوات حضرات ایک مطلع چشیر مصمہ کی خدمت میں بطور خاص مرازہ فرمائے شہر حضرات کیلئے پہلے جبین ناز کو اس در پا ہم کرے دوسرا مصرہ پر خاص جہاں تک میری آواز آ رہا ہے پہلے جبین ناز کو اس در پا ہم کرے پھر اس کے بعد مدہت زہرہ رکھم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا ہم کرے پھر اس کے بعد مدہت زہرہ رکھم کرے پہلے اور شہر ملازہ فرمائے بطور خاص ہر ایک سے ہو نہ پائے گی مدہت بطول کی پہلے خاص جہاں تک آواز آ رہی ہے ہر ایک سے ہو نہ پائے گی مدہت بطول کی مرضی خدا کی جس پہ بھی لطف و کرم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے اور شہر ملازہ فرمائے ایک نام رازیہ بھی ہے بنتِ رسول کا ایک نام ایک نام رازیہ بھی ہے بنتِ رسول کا ارے دنیا میں کچھ کرے نہ کرے ان کا غم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے اور شہر ملازہ فرمائے جب ہو بیان فضائلے جب ہو بیان فضائلے زہرہ عدب کے ساتھ جب ہو بیان فضائلے زہرہ عدب کے ساتھ زہرہ عدب کے ساتھ لازم ہے ہر بشر پا وہ آنکھوں کو کنم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے اور شہر ملازہ فرمائے کہ ایک بار ان کا نام بھی لے لے زبان سے ایک بار ان کا نام بھی لے لے زبان سے پھر جتے چاہے مدہت شاہے امم کرے پھر جتین چاہے مدہت شاہے امم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے ارشان ملازہ فرمائے رکھ کر نظر میں ان کی کنیزوں کے مرتبے رکھ کر نظر میں ان کی کنیزوں کے مرتبے خود کو متا اے آلے محمد میں زم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے مر کر بھی چاہتا ہے جو زندہ رہے لطی مر کر بھی چاہتا ہے ضروری ہے سرور جو زندہ رہتا ہے جو زندہ جو زندہ رہے نقی کی اس کے لئے ضروری ہے سرور کا غم کرے پہلے جبین ناز کو اس در پا خم کرے پھر اسے کے بعد مد حد زہرا رقم کرے اللہ رہے سلوات پڑا پڑا اور جب تک قبلہ نہیں آرہے ایک مطلع چنشیر ملاعظہ فرمالے ٹھیک ہے بہرحال پرانا کلام ہے مگر فرمائش کر رہے ہیں ملاعظہ فرمالے مصرہ تھا کہ گفتگو عظمت سیدہ نبی سمجھے بہرحال آپ کا سنا ہوا ہے ملاعظہ فرمائے گفتگو کیا کوئی میری سمجھے گفتگو کیا کوئی میری سمجھے ضرف جس میں بس وہی سمجھے بہرحال گفتگو گفتگو کیا کوئی میری سمجھے زرف زرف جس میں بس وہی سمجھے نعرہ سلوات بہرحال مدید نعرہ سلوات مدید نعرہ سلوات مدید نعرہ سلوات مدید بہرحال زرف جس زرف میں بس وہی سمجھے اور شعر ملادہ فرمائے عظمت سیدہ ہے دوری کی بات عظمت سیدہ ہے دوری کی بات پہلے فضاء کی زندگی سلوات مدید سمجھے زرف جس میں بس وہی سمجھے اور روز کرنے سلام آتے تھے روز کرنے سلام آتے تھے عظمت سیدہ نبی سمجھے گتگو کیا کوئی میری سمجھے زرف جس میں بس وہی سمجھے اور شعر ملادہ فرمائے میں نے دیکھا ہے کربلا میں نقی میں نے دیکھا ہے کربلا میں نقی موت کو لوگ زندگی جس موت حضرات یہ تھے جناب نقی رضا صاحب سلطان پوری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور تین بار توحید کی تلات فرما کر جملہ امنین کا نام میں لے رہا ہوں جناب سید زفر علی بن سید علی مظفر صاحب امتیاز حدی محمد علی صاحب سیدہ بیگم بنت محمد نقی حسن علی امداد علی مرہوم امداد علی بن علی عباد حدی شیخ زہد علی مرہوم عظم علی بن زہد علی مرہوم عظم علی بن زہد علی مرہوم مریاز بی بنت ولی جہاں ابو لحسن ابن مہدی شہر بانو بنت مزمیل حسن منزر حسن ابن مزمیل حسن گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ سے وسیقار بیقال شہد عباد سے زہبی مرہوم بر محمد علی محمد صلوات سے استقال فرما نقا بابو جلد علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاو والسلام والتحیت والاکرام للبشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا ان شاء الله بالقاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیت مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ بارک وتعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایت ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جس میں حضرت فرماتے ہیں من حبس حق المؤمن اگر کوئی کسی مؤمن کا حق دبا لے حق غصب کر لے اللہ تبارک وتعالی اس کو محشر میں خمس میں آم ایک دو دنی پانچ سو برس اللہ پانچ سو برس اس کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ پسینہ یا اس کا خون ایڑیوں سے بہنے لگے گا اور پھر اس کو چالیس دن سی جگہ جو ہے وہ حبس کیا جائے گا ثُمَّ يُؤْمَرْ بِهِ إِلَنَّا اور پھر اس کے بعد ایسے شخص کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا ایک جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں اَوْحَلَّهُ تَعَالَا إِلَيْهِ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اے محمد اپنی امت کو سمجھا دو جس نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے وہ ہمارے گھروں میں سے تھی گھر میں داخل نہ ہو اللہ کا گھر کیا ہے اس زمین پر اگر صرف گھر کی بات ہوتی تو ہم کعبہ سمجھتے لیکن روایت میں گھر نہیں ہے گھروں ہیں کہ جس نے بھی ہمارے بندوں میں سے کسی بندے پر ظلم کیا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں گھوسنے بلکل ویسے ہی جیسے ہم لوگ تپتے ہیں جب کسی سے بہت زیادہ تب یہ جملہ کہیں نکلنو آج کباز سے ہمارے دھروازیں دکھائی مت دینا ویسے ہی اللہ کے نظیق مومن کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے فرمایا جس نے بھی میرے بندے مومن کو ستایا ہے وہ میری مسجد میں داخل نہ ہونے پائے نماز کا ثواب تو دور کی بات ہے اللہ فرماتا ہے جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لانت کرتا رہوں گا کچھ سمجھ میں آیا آپ کے تو جب ایک مومن کا حق مارنے کی سزا یہ ہے ایک مومن کو ستا کی سزا یہ ہے تو جس کے احترام میں پیغمبر کھنے ہو جاتے تھے اب اس کی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے اس کے عبادت کرنے سے کوئی فائدہ ہے یہ خشمت اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز دین کا ستون ہے نماز قبول تو سب قبول لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہو تم تو نماز قبول کرنا دور کی بات اللہ نے کیا فرمایا جب تک وہ محجد میں رہے گا جب تک نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا تو اب جب سمجھ میں آ جائے کہ مومن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جن کی محبت کی بنیاد پر ہم مومن کہلاتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا میں نے جو آئے کریمہ کی تلاب کی ہے جس آئے مبارکہ کی وہ بھی اشارہ کر رہی ہے ایک حق کی جس کو لوگوں نے غصب کیا جس کو لوگوں نے مار لیا ہوت وقت آپ کا نہیں لیں گے ارشاد ہوتا ہے پیغمبر آپ قربہ کو ان کا حق دے دیجئے اب یہ قربہ کون ہے آیتوں کو آیتوں سے آدمی ملائے گا خودی سمجھ میں آ جائے گا اگر یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ قربہ کون ہے کس کو حق دیا جانا ہے تو وہاں پڑھ لو قل لا اسألوکم علیہ اجرا تو جو قربہ وہاں ہیں وہی قربہ یہاں ہے ادھر پیغمبر پر آیت نازل ہوئی قربہ کو قصہ کیا ہوا قصہ یہ ہوا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو اب خیبر لوگ ہلکے پھلکے تو تھے نہیں معمولی تو تھے نہیں مرحب وغیرہ کیا کہنا حجہ اس کے مقابلے میں فدق والے بیچارے تھے تھی مگر اب خیبر والوں کے مقابلے میں ان کے اندر دم نہیں تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ صاحب انہوں نے خیبر بھی ان لوگوں نے فتح کر لیا مرحب کبھی قلعہ کمہ ہو گیا تو بعض اوقات میں اکثر کہتا ہوں ہمارے دیہاتوں کی جو محاورے ہیں بڑے غزب کے ہیں تو ایک محاورہ ہم لوگوں کو دیہاتوں میں بولا جاتا ہے اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں ترجمہ کر دوں گا لیکن آسان ہے سمجھ میں آ جائے گا کہتے ہیں کہیں مارے مردئی کہیں بھاگے مردئی ہر جگہ تاؤ نہیں دیکھ لیا جاتا سمجھ گیا ہر جگہ جو ہے جے اس سے کام نہیں چلتا کہ زہب بحزتی ہو جائے گیا حضرت بحزتی بھی سن لیجئے سلوات درمہ بہت غزب کہیں ایک اور سلوات درمہ بھاگے تو ابھی وہ گئے تھے ون میں ریکارڈنگ کے لیے جب جس موضوع بات ہے بلکل کلوز ہو رہا تھا تب تک ایسے ہی نظر پڑ گئی بڑی غزتی حدیث دیکھ گئی تو روک کے کہیں میں نے کہا اسے بھی ریکارڈ کرو وہ سن لیجئے کہ جوش سے کوئی کام نہیں ہوتا دونوں ہی صورتیں ہیں اگر دنیا دار ہو سیاسی ہو رجنی کرنے والے ہو تب بھی سیاستاں صحیح ہر جگہ مارنے میں کامیابی نہیں ہے کہیں بھاگنے میں بھی کامیابی ہے اور اگر اسی کو دین کیامہ پلہا دے تو ثواب بھی مل جائے گا دو گروپ تھے آپس میں لڑ گئے اس میں سے ایک آدمی امام جعفر سادیت علیہ السلام کے پاس آگئے کہنے لگا کہ مولا بہت ہو گیا اب یہ گروپ بازی بازی طبیعہ تاجیز ہو گئی ہے میں سوچتا ہوں بائک ہو جاؤں لیکن میرے ساتھ کتنا کام تو خراب گروپ والے کرتے ہیں چڑھا کر کے ہم نہیں چاہتے تک کہ اس خراب ہو مگر یہ جاہرے نہیں صاحب مہرانہ آپ کا کیا ہو جائے گا اور وسیع صاحب ایسا کر لیا کتنی بڑی بیزتی ہو جائے گی ہمارا کہنا کسی کے چڑھائے میں متاؤ دیکھو تمہارا امام ٹرائے دے رہا ہے اس لئے کہ ہمارے پالیسی میکرز الگ ہیں وہ کیا تیار کر رہے ہیں اس پر ہم کو چلنا ہے تو آیا کہنے لگا مولا بہت ہو گیا جہاں لڑائی کر کے تبیہ توپ چکی ہے سوچتا ہوں بائک ہو جاؤں مگر میں ساتھ والے مطلب گروپ والے کہہ رہے ہیں اگر بائک ہو گئے تو بیزتی ہو جائے گی وہی بالکل جو ہم لوگے دوسرے کو رائے دیتے ہیں امام نے فرمایا مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کہوں گا بائک ہو جاؤں جہاں تک معاملہ بیزتی کا ہے تو بائک ہونے والے کی بیزتی نہیں ہوتی امام کا جملہ ہے انما الظلیل الظالم ذلت ظالم کے لیے ہوتی ہے پیچھے اٹھنے والے کے لیے نہیں ہوتی سلوہ اکبر محمد و آہ لیکن یہ چھے رکھیے کہ شاید لاسٹ میں ایک سوال ہے وہاں کام دے اور بھول گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ابھی یوں کہہ ہے کہ چپکنے میں آسانی ہو جائے لاسٹ میں تو اب جو ہے وہ خیبر فتح ہو گیا فدق والے سمجھ دیتے اس نے کہا ان لوگوں سے لڑنا ملنا ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے پرام بھیج دیا کہ صاحب ہم لڑائی نہیں کریں گے ہم مسالحت کر لیتے ہیں ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں اچھا پہلے ہوا یہ کہ ان سبوں نے ڈر کے مارے دہشت میں اپنے فدق کے قلعے کا گیٹ بند کر لیا یہ سمجھے محفوظ ہو گئے رسول اللہ نے دور سے چابی دری پھاٹک بند کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں چابی تو تمہیں ہمیں پاس ارے آپ کو کیسے مل گئی حضرت نے فرمایا کہ جو خدا موسیٰ کے لیے دریہ میں راستہ بنا سکتا ہے وہ پھارے قلعے کی چابی بھی دے سکتا ہے تو ایک طرف وہ خیبر کا جو ہے وہ ہار جانا خیبر والوں کا دوسرے طرف یہ اجاز تو ان کے جو بدھجیوی تھے انہوں نے کہا بھائی لڑنا ٹھیک نہیں ہے مسالحت کر لو تو مسالحت میں پراپرٹی کا ایک حصہ تے ہوا جس کو کہتے ہیں ڈک اور انہوں نے مسالحت میں وہ فدق رسول اللہ کے حوالے کر دیا پہمبر کے پاس جو بھی چیز آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک کا نام ہے غنیمت اور ایک کا نام ہے نحلا یا فی غنیمت کیا ہے فوج کشی ہوئی جنگ ہوئی اسلامی فوجوں نے جب کچھ قبضہ کیا ان کے پاس کچھ جیت کے بعد مال آیا چونکہ پوری فوج اس میں شامل ہے تو خمس الگ کرنے کے بعد بقیہ 80% جو ہے وہ سارے فوجیوں پر تقسیم کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں مال رنیمت لیکن اگر فوج کی کشی کے بغیر کوئی پراپرٹی پیغمبر کے ہاتھ آتی ہے تو چونکہ اس میں فوج کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے لہذا فوج کا کوئی حق نہیں بنتا ہے وہ کس کا حق ہے سیدھا سیدھا صرف اور صرف پیغمبر کا اب اس قانون کے اعتبار سے سر فجد کس کا حق ہے خالص رسول اللہ فوج سے کوئی مطلب نہیں ہے ادھر پیغمبر مدینہ پہنچے ہیں ادھر جبریل آگئے وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّ قُرْبَا کو ان کا حق دے دیجئے پیغمبر نے بلائے اپنی ایک لوٹی بیٹی حضر صدیقہ تاہرہ سلام اللہ فرمایا یہ حق ہے یہ حکم ہے خدا کا یہ پراپڑی ہے اس کو لے لو پیغمبر نے حبا کیا بی بی نے قبول کیا بات یہی نہیں رکھی پھر فرمایا قبضہ کر لو تو جو ہے تکلف باپ بیٹی کے درمیان ہونا چاہیے وہ تھا بابا قبضے کی کیا ضرورت ہے آپ پاس ہے میرے پاس ہے میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حضرت تو آگے تک سوچ رہے ہیں نا فرمایا مسلحت یہ ہے کہ تم قبضہ کر لو کب کر لیا جو ہے وہ اب جو ہے وہ بی بی کے افراد کارندے مینیجر بڑی پراپرٹی تھی وہاں کام ہو رہا ہے اس کی آمدنی آ رہی ہے مختلف ہے جو میری نظر سے گزری ایک وہ یہ کہ نیر اباؤٹ ایک لاکھ دس ہزار پر ایر سالانہ آمدنی تھی وکیل صاحب فدقی یہ ایک لاکھ دس ہزار کا مطلب یہ ہوا ایک لاکھ دیس ہزار کا مطلب تقریباً دس ہزار کا مہینہ آج سے پچاس سال پہلے جن لوگوں نے نوکری پائی ہے ان سے ذرا پوچھئے چچا کتے میں بھرتی ہوئے تھے تو کوئی کہے گا ترسٹ روپیہ کوئی کہے گا پچاس روپیہ سمجھ گئے آپ ہوئے میرے دادا کہتے تھے جی مجھ کو بیس روپیہ ملتے تھے سنٹھامس میں تو اس زمانے میں جب بیس روپیہ اور پچاس روپیہ ملتے تھے تھی ان لوگوں سے پوچھئے ماشٹر صاحبہ کارا بیٹے ہیں بقول پتیو الہدری صاحبہ مرہوم کہہ کلنے کے میاں ستر روپیہ میں چار بچے ہو گئے تھے ہمارے اور حتی سکون سے گزر رہی تھی تو جس آج سے پچاس سال پہلے اگر کسی کی سو روپیہ تنخواہتی تو ٹھیک ٹاکتا چودہ سو سال پہلے اگر کسی کی دس ہزار کی آمدنی تھی خیر وہ چل رہا ہے اچانک رسول اللہ کی وفات کے آدھ بھاگا ہوا آیا مینیجر وہاں سے کیا ہوا صاحب یہ کوائر کر لیا اسکار نے بھگا دیا ہم لوگوں کو بی بی نے دیکھا مولا کی طرف مطلب آپ بھر کے مرد ہیں مولا نے کہا آپ جائیے پراپرٹی آپ کی ہے اب مولا بھی آگے تک کی بات سوچ رہے گی کیا ہو سکتا ہے شہزادی اٹھیں تشریف لائیں آئیں گی درہار میں کہیے جو بات جو چیز میرے باپ نے مجھے دی تھی تم نے کیوں چھین لیا بی بی کو جواب دیا گیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے فرمایا ہاں آئے ہر جگہ جو ہے وہ جوش سے کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے دیکھیں کہا تک جاتے ہو تم گواہ ہے جبکہ سوال ہی غلط ہے سوال ہی غلط ہے بھائی میرے قبضے میں ہیں وقیل سے بتائیے قبضہ دلیل ملکیت ہے جو شرعی قانون بھی ہے کہ مدعی گواہ لائے گا منکر کو قسم کھانا ہے ہمارے قبضے میں دعویٰ تم کر رہے ہو صدقہ ہے خیرات ہے چھینہ ہے تم لاؤ لیکن شہزادی نے کہا ٹھیک میں لاتی ہوں گواہ لے کے آئیں ایک امیر المؤمنین امام حسن حسین اسمہ بنت امیس امیس این یہ آئے اور ان لوگوں نے گواہیاں دی نمبر ایک امیر المؤمنین گواہ دے دی ہاں پہ اغمبر نے دیا میں گواہ ہوں امام حسن حسین نے گواہی دی اسمہ نے گواہی دی امیر المؤمنین نے گواہی دی اب وہ شخص کھڑا ہوا جو اسسٹنٹ تھا ان کا کہ اللہ اس میں ایک بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے کیوں کہ پہلے گواہ جہاں تک معاملہ ہے علی کا تو علی جو ہے زلیادہ ہیں زینافعہ ہیں پرپرٹی ان کی زوجہ کی ہے جب ان کو آپس ملے گی تو ان کا فائدہ ہے اس میں تو کہ ان کا فائدہ ہے اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اب وکیل صاحب اگر آپ کے سامنے والا یہ بات کہتا تو جواب میں آپ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ پرپرٹی سے ان کو فائدہ ہے اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی مطلب کیا ہوا یعنی یہ اپنے فائدے کے چکر میں گواہی دے رہے ہیں یہی مطلب ہوا نا فائدے کے چکر میں گواہی دے رہے ہیں کا مطلب گواہی غلط ہے مطلب یہی نا گواہی غلط ہے کا مطلب یعنی ہی خلافے حق بول رہے ہیں مطلب یہی نا نکلا گھما پھر کر کے صدقے جائیں شاید اسی دن کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا تھا علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اب اگر کوئی علی کی کہیں کا انکار کرتا ہے تو وہ علی کی گواہی کا انکار نہیں حدیث نبی کا انکار ہے جب ہی کی حدیث کو نہ مانے وہ کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے آپ کون ہیں چلے آ رہے ہیں ایسے ہی اگر متقی ہو خوال کی پناہ تم سے تو کہیں لگا کہ انا رسول رب کی لے اہب لے غلاما زکیہ آپ ٹینشن مت لیجے بی بی میں کوئی آدمی نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کو بیٹا دے دوں کیا میرے بیٹا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَار کہ وہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے اللہ کے لیے سب آسان ہے خیر وہ سلسلہ شروع ہو گیا فَأَجَاءَهَلْمَخَادُ عَلَىٰ جِدْعِ النِّخْلَحَ پھر پیدائش کا درد کھائش کے لائے کہاں کھجور کے پیڑ کے نیچے تک اور جب کسی لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو وہ دس دن گھر سے غائب ہو وہ اچانک گود میں لڑکا لے کے پہنچے کتنا ہنگامہ ہوگا تو ریک غیرتدار کے لئے تو مرنے کا مقام ہے نہیں ہے تو جنابِ مریم نے جملہ کہا یا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَادَا وَكُنْتُ نَسْيَ مَنْسِيَا ایک آش میں مر گئی ہوتی لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے اللہ نے کہا کہ بھئی اولاد رہے ہیں ہم ٹنشن آپ کو کیوں ہویا جائیے اور سنو ایک بات نوٹ کرلو ہم ان کو جو ہے وہ پڑھیا سکھا دے رہے ہیں کوئی کچھ بکواس کرے بولنا مت کچھ سمجھ میں آیا قرآن ایک ہنر یہ بھی سکھا رہا ہے جھگڑا بچانا ہے نا پانچ منٹ برداشت کرلو مہینوں آرام کرو سلوہ آدوار کیا جھگڑا بچنا ہے جب شپ ہو جو بکنے دا اس لیے کہ کبھی کبھی سامنے والا حالی تاو اس لیے دکھاتا ہی ہے دلاتا ہی ہے کہ تاو دلاتا کچھ بولتے ہو اس کے بعد کام ہو جائے گا تو تمہاری سمجھداری ہے قرآن نے جو سکھایا چپ رہو نتیجہ یہ ہوا کہ کیس شہزادی ہار گئی وہاں سے واپس آ گئی مولا کائنات نے فرمایا ایک دل کے آپ پھر جائیے جب وہ شخص نہ ہو بی بی پھیر آ گئی اب کیا ہے صاحب کہ کیا ہے کیا ہوئی میرا حق لاؤ تم نے کیوں چھین لی تو گواہی واہی والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا ان کو سب پتا ہے کہ کیسے کیسے رد کی تو اس میں کوئی دم تھا نہیں تو یار کوئی اور بہانہ ڈھونڈو تو فرمانے لگے کہ ارے صاحب آپ کا کیا کہنا اور آپ کا مرتبہ ہے مگر ہم مجبور ہیں آپ کے بابا سے کیا بابا نے کہا ہے کہ ہم انبیاء لوگ جو چھوڑ جائیں وہ سرکاری ہے صدقہ ہے خیرات ہے نہ ہم وراثت لیتے ہیں نہ وراثت بھولی ہے دیتے ہیں بی بی نے کہا میرا باب قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا کیا مطلب کہ قرآن میں ہے وَوَرِسَ سُلِيْمَانُ دَعُود باہود کی میرا سُلِمان نے لی یا جناب زکریہ نے دعا کی پالنے والے انی خفت الموالی من ورائی مجھ کے خاندان والوں سے بہت دہشت ہے اللہ ایک لڑکا دے دے وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوب جو میرا بھی وارث ہے تو جہاں اولاد نہیں وہ تو وارث کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ صاحب انبیاء وراثت دیتے ہی نہیں فَبُوِتَ الَّذِيْ كَفَر اب کیا کرے کوئی جواب نے قرآن کہا دیا تو نہیں کچھ ہو سکتا نا حدیث گڑھی تو آپ نے بی بی نے سامنے قرآن کی آیت رکھ دی ہم بہت تو صحیح تھی لیجیے لکھ دیا جس کو آج کی زبان میں کہا جائے نقل بنوالی پیپر لے کے چلی کمبخت یہ راستے میں پھر مل گیا کہاں سے آ رہی ہے اپنا حق لینے گئی تھی تو لے لیا دیکھیں آپ بتائیے سر اتنی منت سے کسی کو اپنی پراپرٹیا کعویز ملا ہو ایسے آدمی کو پکڑا دے گا شافت سے چنانچہ روایت کہتی ہے کہ اس شخص نے بی بی سے چھینہ اس کو پارا کیا اس پر تھوکا پیروں سے اس کو مسل دیا بے شک بی بی واپس آ دیں مولا نے کہا کیا ہوا شہزادی نے پوری داستان سنا دی امیر المومنی نے کہا تو اب جانے دیجئے اب بولیے جانے دیجئے بی بی نے کہا کہ آج کے بعد سے کوئی میرے نام موسے فدق کا نام نہیں سنے گا خاموش ہو گئی یہ پورا قصہ ایک سوال اس میں اور کر لیتے ہیں ابھی ہے بیس منٹ کا وقت ہمارے پاس چھوٹا سا بلکوی طرح ذات تو بہت اس کے اوپر ابھی بھی ہوں گے لیکن جو سب سے موٹا اعتیاز ہے وکیل صاحب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب فاطمہ کا مطالبہ حق تھا یا نہیں تھا حق تھا اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا تو چلیئے صاحب جب چوتھے مرحلے میں علی کے پاس سرکار آ گئی تو ان کے ہاتھ میں تو سب ہے نا اور جناب فاطمہ کے چار چار بچے موجود ہیں خود بھی وارث ہیں پانچ وارث موجود ہیں بلکل ڈائریکٹ والے تو مولا ایک آ چلیئے اپنا حصہ نہ لیتے لیکن دوسرے کا حصہ روکنے کیا حق تھا تو مولا کو چاہیئے تھا کہ جب حرومت ان کے یہی اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جب اقتدار آیا تو یا تو علی نے ندے کے غلط کیا یا فاطمہ نے ماند کے غلط کیا سواد ور محمد اور یہی وہ جگہ ہے جب ہمارے بعض اعتراض کہتے تھے کہ جواب اس محتق سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اعتراض دھنگ سے نہ سمجھو گے تو پہلی جو ہے وہ اہم چیز ہے کہ اعتراض سمجھ میں اعتراض کیا اعتراض یہ کہ یا ہم شیعہ مجبور ہیں یا کہیں فاطمہ کا مطالبہ غلط یا کہیں علی کا واپس نہ کرنا غلط بقیہ کو چھوڑیے آپ یہ ایک عجیب اس کا جواب جو ہمارے بزرگاہ شہیس صدر نے بھی اس پر بہت تفصیل جو پوری کتاب ہی ہے آغاز صدر کی فدہ کے اوپر تو وہ جو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ میں پانچ سات نٹ میں آپ نے خدمت میں عرض کر لیتا ہوں کہ اس پر بحث نہیں ہوگی کہ علی نے کیوں نہیں واپس کیا پہلے اس پر بحث کرو کہ چھنا کیوں گیا جب چھیننے کا سبب سمجھ میں جائے گا تو مطالبہ سمجھ میں آ جائے گا جب مطالبہ سمجھ میں آ جائے گا تو علی کی خاموشی سمجھ میں آ جائے گی سلام آدھور محمد غدی کا واقعہ ہوا ہے اٹھارہ ذلہج بارہ دن آپ اس میں ملے لیجئے تیس کا چاند اگر لیتے ہیں آپ تو تیس دن حرم کا لے لیجئے بیالیس اٹھائیس دن سفر کا لے لیجئے ستر دن کے اندر ادر رسول اللہ کی بولی ہے وفات ہو گئی ستر دن پہلے پیدان غدیر میں پیغمبر نے ساری پبلک سامنے اٹھا کے کہا منکن تو مولا ہو فہارا علی مولا تھی یہ اتنی جلدی پبلی غدیر بھولے گی نہیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرص کیا کہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سالانہ کی آمدنی تھی یہ آمدنی ان کے پاس آتی تو کسی دریا کے کنارے کوٹھی بنتی بولیے یہ سوہ لاکھ سالانہ جواتا تو یہ کہیں لکھنو میں پلاک لیا جاتا کہ جو لوگ تیسرے دن حد کہ فاقے کے باوجود روزے کے باوجود سامنے سے روٹی فقیر کو دے دیں ان کے پاس یہ دس ہزار کی اوقات کیا ہے آج آیا کل تم اب جب یہ پیسہ آتا تو بٹھتا ہے نا چاہے گھر میں خود کھانے کو رہے یا نہ رہے بٹھتا کہ نہ بٹھتا بٹھتا جب بٹھتا تو پبلک دروازے پر جمع ہوتی کی نہ ہوتی پبلک دروازے پر جمع ہوتی ستر ہی دن پہلے کی تو بات ہی اتنی آسانی سے اسی دروازے سے بٹھ رہا ہو اتنی آسانی منکلتو مولا کو بھولویا نہیں جا سکتا سلوہ در محمد دور کر رہے ہیں آپ کیا ہو اتنی آسانی سے منکلتو مولا کو بھولایا نہیں جا سکتا ہے لہٰذا انہی کا پیسہ ان کے خلاف استعمال ہو سلوہ در محمد گوھر کر رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے اور آج کی سیاست یہ ہے کہ اگر اپنے مخالف کو آپ کو دبانا ہے قائدے سے تو اس کو اقتصادی اعتبار سے کمزور کرو سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائے یہ غصب کیا گیا یہ چھینہ گیا تاکہ آمدنی ان کی بند ہو جائے آمدنی بند ہو جائے گی خود کھانے کو نہیں ہے باٹیں گے کیا جب باٹیں گے نہیں تو دروازے پر بھیڑ کیا لگے گی جب دروازے پر بھیڑ نہیں ہوگی تو انکل تو مولا کا اثر تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوگا اور ادھر یہ تی بڑی رقم ہمارے پاس ہوگی ہم اس کے ذریعے سے افراد خرید سکیں فوج کو جو ہے پال سکتے ہیں یہ رواہ ہے پھر جب اس نے وہ پیپر لکھ دیا تھا نا تو اس نے کہا یار تم نے لکھ دیا نے چھین لیا اور فاطمہ نے مطالبہ دیا تو فاطمہ کا مطالبہ صرف مال کی حصی سے نہیں تھا فاطمہ نے اس فدق کو زینہ بنایا تھا اگلے غصب کے لئے اس لئے کہ فاطمہ کا دعویٰ ہے دو غصب ایک مال کا ہے ایک علی کی حکومت کا ہے اس کو بنیاد بنایا ہے جب یہ واپس لے لیتی تب دوسرا قدم صدیقہ طاہرہ کا ہوتا جیسے یہ واپس کیا اب وہیسے لافت واپس کرو اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں ابن عبد الحدید مجزلی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے نحج البلاغہ کا درس پڑھ رہا تھا میں نے پوچھا یہ بتائیے حضور استاد سے اپنے کیا جناب فاطمہ اپنے تئیم مطالبے میں حق بانب تھی استاد نے کہا بالکل تو میں نے کہا جب حق بجانب تھی تو ان لوگ دیا کیوں نہیں کہ اس وقت تو استاد نے مزاق میں ٹال دیا لیکن اب بڑا ہوا ہوں تو سمجھ میں آتا وہ صحیح کہہ رہے تھے فرمایا اگر فدق دے دیتی تو خلافت واپس کرنا پڑتی تو اب فاطمہ ازہرہ کا مطالبہ فدق کا نہیں تھا فدق کو ذریعہ بنایا تھا خلافت کی واپسی کا اب جب چوتھے مرحلے پر خلافت خود بخود علی کے پاس آ گئی ہے اور اب علی فدق لے کے واپس کرتے تو یہ مال واپسی ہوتی فاطمہ کی نیت پر سوال کڑا ہو جاتے سلوات برمحمد و عالم خوب اس طریقے سے جو چیز رسول اللہ نے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو ہمتی تھی وہ چیز اچھا ایک چیز اور بھی دیہاتیوں سے زیادہ آپ کے پاس سقل نہیں ہو سکتی یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہاں دیہات کے آدمی ہم کو خوب پتہ کیسے ہوتا دیہاتیوں میں ایک مہرکہ یا یہ موقع ہے لڑائی ہو رہی ہے خیت پر قبضہ کرنا ہے تو اب مار ہو جاتی کوئی بات نہیں ہے فیلحال بنا تو سال بسال کے بعد تو صلح ہو جاتی ہے مار پیچھے صلح تو ہوتی ہے ان لوگوں نے یہی سوچ کے یہ کام کیا تھا کہ آج قبضہ کر لو اور اس کے بعد جا کے ہاتھ پر جوڑ لیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا سلوات یہ بھوڑے کہ فاطمہ سے وہ ہے اب یہاں سے ایک پندرہ منٹ سن لیے قبضی کیا تو یہ سب ہو گیا اب جب مضبوط کر لیا تو ایک بات ہے کہ پبلک کو جواب کیا دیں کہ فاطمہ کے ساتھ ہے اس کا کیوں ہوا فاطمہ کے ساتھ تو اس کو برابر کرنے کے لیے اب ایک ہی چارہ ہے کہ چل کے معافی مانگو آئے مولا کے پاس کہنے لگے صاحب اب غلطی تو ہو گئی وہی ماں پیچھے صلاح والی سیاست جو ہے غلطی تو ہو گئی تو اب ذرا فاطمہ سے بات کر لیتے ہیں مولا کہا ٹھیک ہے بات کر لوں گا میں یہ حالت احتراز کی جہاں جڑ ہوتی ہے آپ یقین کیجئے میں یہ روایت پڑھتا تھا میرے بھیجے میں نہیں آتی مولا نے کیوں ہاں کر لیا لیکن بعد میں اچانا ہے کہ دل ممبر پہ لکھو یہ مولا کے لئے ضروری تھا ہاں کر لینا پرنہ یہ سب یہی اڑا دیتے کہ فاطمہ تو معاف کرنے کو تیار بائٹی تھی علی نے جانی نہیں دیا تو جاؤ بھئی خدا ازمالو ٹھیک میں بات کر لیتا ہوں آئے فاطمہ یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتی میں نے وائدہ کر لیا دیکھیں اسرار بھی مولا کا ہے نا تاکہ ہم پر کوئی الزام نہ آئے میں نہیں ملنا چاہتی میں نے وائدہ کر لیا فرمایا البیت گھر آپ کا گھر ہے میں آپ کی اطاعت گزار ہوں آگئے بی بی پردے کے پیچھے ہیں سلام علیکم کوئی جواب نہیں ادھر ہے سلام علیکم کوئی جواب نہیں جب کئی بار ہوا تو بی بی نے سر اٹھایا حلی ان لوگوں سوچھو انہوں نے میرے باپ کو کہتے سنا ہے کہ نہیں جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت ان لوگوں نے سوچا ہاں کر لینے میں زیادہ راحت ہے بات تو صحیح ہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے ہی ان لوگوں نے قرار کیا بی بی نے سر اٹھا پاہ والے گواہ رہنا ان لوگوں نے مجھے ستایا ہے اور میں جب تک زندہ رہوں گی ان کے لئے بددعا کرتی رہوں گی یہ معاملہ چلا گیا ختم ہو گئی بات بی بی نے معاف نہیں کیا ہو گئی نے بات لیکن اب جب بی بی قفات کا وقت آیا تو جہاں ساری وسیعت کی اس میں کیے بھی ہے جن لوگوں نے مجھے آیا ہے میرے جنازے میں بھولیے شامل نہ ہوں سوال کہتے ہیں اولاد کے اندر تین حصہ حصر ماں کا آتا ہے ایک کا باپ کا ہے اولاد کا حال یہ ہر گھیر کے لائے آتے توبہ کے امام حسین نے کہا کوئی بات نہیں اولاد کا حال یہ کہ شام سے آدمی آ رہا ہے گالیاں بک رہا ہے آپ نہ کھالو سواری لے لو اولاد کا حال یہ بھی سنایا ہے وہ گالی بک رہا ہے امام کہنے تو نہیں قائٹ کر رہے ہیں تو اولاد کا حال یہ ہے اور بی بی مرتے دم تک جو ہے وہ اس کو اس پیچھے راست کیا صلوات میں بدوں میں کمان دیکھیں ایسا ہے نا کہ کچھ لوگ دنیا میں اسی لیے چھوٹے ہوئے ہیں جن کا کم ہی ہے اہلِ بیت کے خلافتی پانچ کرتے رہنا اسی میں ایک شخصیت ہے جو نام ابنِ تیمیہ نام سنا ہے نا آپ نے ابنِ تیمیہ صاحب کی حالت یہ ہے کہ نمبر ایک کوئی حدیث اہلِ بیت کی یہ راوی ٹھیک نہیں ہے میں یہ تو اس کو لیے یہ ہے اچھا عذاب اگر اس میں کچھ نہیں کر پائے اس میں کوئی فضیلت تھوڑی نکل رہی ہے اہلِ بیتیا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو تیسری حرکت کرتے ہیں آئیسے ہی ایک حدیث اور بھی موجود ہے فلان کے لیے اب سمجھ گئے نا ابنِ تیمیہ کس ٹائپ کے آدمی ہے یہ وسیعت یہ جو روایت اتنی مضبوط ہے کہ اس کا انکار ابنِ تیمیہ بھی نہیں کر پائے لیکن اب اس میں نکالا گیا تو اگر وسیعت کی یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہو تو اپنا نقصان کیا ان لوگوں سے کیا مطلب کیا مطلب کبھی جتی زیادہ پبلک رہے گی اتہ زیادہ فاتحہ پڑتی اتہ زیادہ ان کو سواب ملتا وسیعت کر کے اپنا نقصان کیا ان کا کیا گیا یہ واقعہ پڑھنے کے بعد مجھے ہسی آگئی چلو واقعی ہمارے دیہات والے کیا بڑھیا بڑھیا بات کہتا ایک مسئلہ اور ہے ہمارے دیہاتوں میں ٹکے کی ہڈیا گئی کتے کی ذات پہچانی گئی سمجھ میں آگیا کہ تم کیا ہو جس کے صدق دنیا بخشی جائے اس کو تیرے فاتحے کی ضرورت ہے سلوات بر محمد وآہ تو اب جب اس طرح کے لوگ ہیں تو اس واقعے کے بعد وہ اس لئے تازہ میٹر تھا نا دل زیادہ دکھا تھا اس لئے بھگا دیا تھا مرنس پہلے معاف کر چکی تھی یہ گنجائش تھی اس پروکنے کے لئے شہزادی نے مرنے سے پہلے وسیعت کیا ہے کہ کچھ گھڑ لو اب یہ نہیں گھڑنے دوں گی کہ تم یہ کہہ دو کہ فاطمہ جاتے وقت معاف کر چکی تھی سؤال ٹھیک ہے لیکن کیوں نہیں معاف کر رہی تھی حسین جب ہور کو معاف کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں اس کا جواب یہ ہے حسین کا میٹر اپنا تھا امام حسن کا میٹر اپنا تھا امام سجاد کا میٹر اپنا تھا یہاں فاطمہ کا میٹر اپنا نہیں تھا حکومت علی کا مسئلہ تھا حق علی کا مسئلہ تھا معاف کہ انہیں ایک منٹ میں معاف کر دے ہاں واپس کر دو آؤ معافی مانگو ہم معاف نہ کرے تو کہو سلوہ حق بھی کھے رہو گے معافی بھی بھانگو گے لہٰذا نہ معاف کریں گے اور ایسا کریں گے کہ کوئی گل ہو نہ سکے کہ مرتے مرتے معاف کر کے چلی گئی ساری وسیعتیں سج میں آتی ہیں سب سمجھ میں آتا ہے لیکن لاست والی وسیعت اقل سے باہر ہے اس لیے کہ نہ باپیسہ ہے نہ بیٹے ایسے ہیں جب سب کر چکی وسیعت فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں میرے بچے کم سن ہیں کل یہ نانا سے جدا ہوئے آج ماں سے بچھائیں گے علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پر سو جائیں ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا اللہ اکبر مولا چلی گئے اسما میرا بستر لگا دو تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا اس دنیا میں نہیں ہوں جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا تب میرے مر کی اطلاع دینا اب یہاں ایک سوال ہوگا اور میں خود ابھی تک نہیں پڑھ سکا ہوں لیکن ایک حصہ اس کا خود یہی مرہوم مدلہ سنسا قبلہ عالی اللہ مقامہو نے بیان کیا تھا وہ ذہن میں محفوظ ہے اور ایک حصہ کسی ایرانی نے بیانی میں دونوں آپ کو نقل کر دیتا ہوں سؤال آج آدمی دلی رہتا ہے بمبئی رہتا ہے دوبئی رہتا ہے سعودیہ رہتا ہے اس کو یہاں سے فون کیجئے تمہاری امہ کی طبیعت خراب ہے نالائق سے نائق اولاد ہوگا خیلہ سوال فون پہ وہاں سے کہلے گا چچا بتاؤ امہ بچیں گے کی نچیں گے ہے نا کیوں تاکہ چھٹی لے کے استیفہ دے کے خروج لے کے جیسے بھی ہو پہنچ جائیں ہم جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہیں مرنے سے پہلے ماں کے پاک حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہے اس لئے کہ یہ تو ہم بچ پر سنتے آئے ہیں نا اے آسمان جب میرے بچے آ جائیں پہلے کھانا کھلا لے یہ آ جائیں کا کیا مطلب ہے یعنی نہیں ہے تب ہی تو جب نہیں ہے تو گئے کہاں ہیں ایک کسی ہیرانی نقل کیا تھا کہ جنر زینب و ام کلسوم کو بی بی نے کسی پڑوسی کے گھر بیش دیا تاکہ بچیاں کم سن ہیں ماں کے مرنے کا تماشی حالہ دے گا میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بچیوں کا اتنا خیال ہے ہائے کربلا کی وہ چار برس کی بچی جس کے سامنے باپ کی لاش بغیر سر کے جزاکم ربکم ادھار امام حسن حسین کو بولایا یہاں کیا کہے ہو جاؤ نانا کی قبر پر چلے جاؤ امہ کے لئے دعا کرو آئے قبر پیغمبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا جیسے ہی کچھ کہنا چاہتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آتی ہے اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو اب تو اندازہ ہو گیا نا وہاں سے آئے ادھار اسما کا بیان ہے کہ میں آئے ہجرے میں کئی آوازیں دیں جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ بھی دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پر گرہ دیا بابا کو سلام کہیے گا رسول اللہ کو سلام کہیے گا اتنے آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے اندر آ رہے ہوں اپنے آپ کو سنبھالا نارمل کی آگ نکل آئیں ہجرے سے اسما امہ ہاں ہیں اب ایک بات یہ کہ اسما کو آؤ تو پتا نہیں کہ نانا بتا چکے ہیں دوسرے ان کو وسیعت پر عمل کرنا ہے اسے سنے ہی نہیں گئیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں اسما نارملی کھانا لا کے رکھ رہی ہیں نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی یہ معاملہ کیا ہے چکر کیا ہے اسما ہاں امہ کھانا کھلو بتاتی ہوں نا تم نے کبھی دکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو بتاتی کیوں نہیں ہو کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کو بھی کہنا پڑا ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اب بی بی اس دنیا میں نہیں ہے بہتنا سننا تھا کہ دونوں شہزاد امہ کے جنازے پر آئے امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا پتا نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے اللہ میں یہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے تو اپنے آپ کو ماں کے سینے پر گرا دیا مگر امام حسین ماں کے پائیتیں آئے ماں کے پیروں کو تلووں کو امام نے اپنے رخصاروں سے ملنا شروع کیا امہ تمہارا لال آیا ہے اممہ تمہارا حسین آیا ہے اممہ حسین کا جواب دو ورنہ روح جس میں باقی نہ رہے گی جزاکم رب کو بس آرام آرام سے ایک دو باتیں اور ختم و دعا پانچ منٹ عصمہ نے سمجھایا اب تو جو ہونا ہو چکا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو یہ جو میں نقل کرنا اس روایت کے اعتبار سے بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے اور امیر المومنین مسجد میں اسمہ کہتی ہے کہ میں نے سمجھایا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو اب تو جو ہونا تھا ہو چکا یہ دونوں شہزادے بھاگے ہوئے مسجد میں آپ بتائیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے باب کو دیکھ کے روایت کہتی ہے آکھ امیر کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ نہیں بس اے جملہ بابا ہم یتیم ہو گئے بابا روایت کہتی ہے مولا وہی مسجد میں بے ہوش ہو گئے جزاکم ربکو وہی گرے بے ہوش ہو گئے اصحاب موجود تھے حضرت کو ہوش میں لیا گیا اب یہ واقعہ وہ ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتا مولا آئے ساتھ ساتھ مسجد سے پبلک جس کو جہاں خبر ملی سب بھاگ کر کے علی کے دروازے پر مجمع لگا ہے آج کیا ہے یہ بی بی کے نام پر مجلس ہے خالی نا اور وہاں تک ماشاءاللہ بہو بینی کھڑے ہیں اپنا کام دھام چھوڑ کر کے مجمع والے گھر میں بیٹھیں گے ایک جمع غفیر ہے امیر علیہ السلام کے دوازے پر اب اندر میٹنگ ہوئی کیا کیا جائے بی بی کی وسیعت ہے جنازہ خاموشی سے کسی کو شامل لکی آجائے اور یہ اتنی دھیڑ اس کا کرنا کیا ہے اندر میٹنگ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جناب ابوزار جو کتابوں میں ہے وہ ابوزار کا نام ہے ابوزار جن کے لئے پیغمبر کی حدیث ہے منہ حلی البیت سلمان کی طرح ابوزار آئے دروازے کے باہر ہاں بی یا کیا بات ہے آپ لوگ یہاں بھیڑ مطلب الفاظ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں بھیڑ مطلب یہ کوئی فائدہ نہیں ہے آج اس وقت فاطمہ کے ابھی تین نہیں ہونی ہے لوگ چلے گئے اب کسی کے دماغ میں نہیں وہاں کے اسم کے مطابق کہ رات میں بھی کام ہو سکتا اب لوگ مطمئن ہو کے چلے گئے کہ چلو اب تک کل ہوگی دن میں ہوگی کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا مولا نے خاص خاص کو بلانا شروع کیا اب نہیں مالوز کو سلمان نہیں تھے مدینے میں لیٹ آئے تھے کیسے خبر نہیں تھی یہ کہ امام نے بلوایا مگر یہ ہے سلمان کہتے ہیں میرا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا دیکھا ایک بات بتائیے آپ لوگ سب لوگ جس کے گھر انتقال ہوتا ہے کسی کی ماں مرتی ہے چھوٹے بچے اگر اس کے ہیں تو بچوں سے کام لیا جاتا ہے پڑسی ہیں دوست ہیں یار ہیں ہائے نا لیکن ہائے میرا مولا اس رات میں کیا کرے ہرے میرا مولا کیا کرے سلمان کہتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا میں نے دروازہ کھولا دیکھا فاطمہ کے دونوں یتیم میں دروازے پہ کھڑے خیر تو ہے شہزادو کہوں اتنی رات کو کہ سلمان اممہ کو قتل کر دیا گیا اممہ کو شہید کر دیا گیا سلمان چلو بابا نے بلایا ہے اممہ کے دفن میں شرکت کر لو حضرت سلمان بھاگے ہوئے آئے دیکھئے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ہوتی کچھ آدمی کامن سنس بھی کوئس کرے سر کسی کے یہاں جب موت ہوتی ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے ماں ہے بیوی ہے اولاد تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلکتے ہیں چیختے ہیں ہاں تڑپتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے تھک جاتا ہے آدمی روتے روتے چو جاتا ہے آدمی لیکن لاکھ تھک جائے جیسے کوئی دور سے اپنا دکھائی دیتا ہے سبر کا بندن ٹوٹ جاتا ہے امیر المومنین اکیلے دروازے پہٹے ہیں سامنے سے دیکھا سلمان چلے آ رہے مولا تڑپ کے کھڑا ہو گیا دون کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا سلمان زہرہ کو قتل کر دیا گیا سلمان زہرہ کو شہید کر دیا گیا اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بولایا ہے مولا کیوں اب دیکھئے اس وقت میرے مولا کو یاد کیا آ رہا ہے فرماتے ہیں سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کی شادی نا زہرہ کی رخصتی یاد ہے نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے اسی لیے تم کو بولایا ہے چلو فاطمہ کو آخری مندل تک پہنچ سلمان وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا بہت سے لوگ ہیں کسی نے دس روپے چندہ دیا ہوگا کسی نے جھاڑ لگائی ہوگی کسی نے فرش بچھایا ہوگا جس نے جس طرح بھی کیا ہے تو ہم لوگ جس قابل ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کی قربانیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے قربانیوں کی وہ قبر کے کونوں میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر کے تاکہ ان کی روح خوش ہوگی ہمارے لئے وہ دعا کریں گے تو یہاں بھی ہمارے کام آ سکتا ہے جتنے مؤمنین و مؤمنات اس مجلس میں مرد و عورت موجود ہیں ہم سب کے بزرگوں کی نیت سے یا جو نام مولانے گنایا تھے ان کی نیت سے میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہذن السراط المستقین سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو الاحاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَاد كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَحْشُرْنَا مَعَاہُمْ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و سواد کے سواد جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبانِ علی جن کو کوئی عیسیٰ لے سواد کرنے والا نہیں ہے خاص کر کے اس مجلس میں ہم لوگ جت مرد و عورت موجود ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دیں ان کے گناہوں کو بخش دیں خوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين